بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسور کی کرپہ ہو آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں قرآن کی سکھا کیا ہے اور دنیا میں جو آج واتا ورن جو ہو رہا ہے انسانوں کے بیچ یہ ہمیں قرآن بتایا گا یہ کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے کیونکہ قرآن دنیا بننے سے پہلے کا بھی حوالہ پیس کرتا ہے دنیا کب سے بنی ہے اس زمانے کا بھی حوالہ پیس کرتا ہے اور قرآن میں قیامت تک اور قیامت تک کے بعد کے حوالے سب دیئے گئے ہیں سمجھ باگی بات ہے تو جو اس کائنات کا بنانے والا ہے وہی ہمیں صرف پورا علم پورا گیان بتا سکتا ہے باقی جو اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے وہ ہمیں پورا گیان بتا نہیں سکتا تو آئیے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لیں کہ زندگی تو یہاں سب کو مل رہی ہے دنیا میں کبوتر کھانا ہے لوگ آتے ہیں روج مرتے ہیں پرانے لوگوں سے دنیا کھالی ہو گئی نئے لوگوں سے بھر گئی ہر سمجھ یہی ہوتا رہتا ہے کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان کو گوھر کرنا چاہیے کہ بھائی میرے سامنے کتنے لوگوں کی دنیا چھوٹ گئی مر کے چلے گئے آج میں اس دنیا میں گھوم رہا ہوں دنیا کو دیکھ رہا ہوں دنیا میں چل رہا ہوں فر رہا ہوں انسان کو احساس ہو کہ ایک وقت آگے ایسا بھی آنے والا ہے جب یہ دنیا مجھ سے ہمیشہ کے لئے چھوٹ جائے گی جیسا کی میرے سامنے اوروں کی چھوٹ چکی ہے جیسے کی اور لوگ میرے سامنے مر چکی ہیں تو کچھ تو انسان گوھر کرے کچھ تو احساس ہو انسان کو کم سے کم اگر آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو اس پر تیرنا نہ آتا ہو تو کیا کرے گا آدمی ہاتھ پیر مارے گا بچنے کی کوشش کرے گا تو یہ جندگی ہماری ڈوبتی جا رہی ہے ہر دن موت کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارا ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں ہر روج موت کی طرف لے جا رہی ہے یہ جندگی کا سورج ہمارا ڈوب رہا ہے جو لوگ جن کی جوانی ڈھل رہی ہے سریر کی طاقت ہر روج کم ہوتی جا رہی ہے آدمی کچھ تو گوھر کرے کہ میری جندگی کا سورج ڈوب رہا ہے زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت آنے والا ہے بچتو اگلے پل کا یہ بھروسہ نہیں انسان کا لیکن جریعے کے تحت اسباب کے تحت زندگی موت کی طرف جا رہی ہے سریر کی طاقت گھٹی جا رہی ہے اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے میرا قصہ کٹ جائے گا جیسے کی اوروں کا کٹ چکا تو آدمی کم سکم کچھ تو ہاتھ پیر پھیکے چلو علم نہیں رکھتا جانکاری نہیں ہے تو کم سکم کچھ تو جانکاری حاصل کرے اللہ کی خوج کرے کچھ تو اللہ کا علم حاصل کرے گیان حاصل کرے کچھ تو کم سکم جہنم کی آگ سے بچنے کیلئے ہاتھ پیر مارے اللہ کی خوج کے لیے کچھ تو ہاتھ پیر بارے کچھ تو انسان گوھر کرے مگر کیا دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں ایسی بدوقتی چھائے ہوئی ہے کہ آج لوگوں کو سمجھاؤ اللہ کا ذکر بتاؤ تو وہ سمجھتے ہیں بے فجول کی باتیں جیسے کسی اجنبی کا ذکر ہو رہا ہے ان کے سامنے یعنی کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے انہوں نے کوئی احساس نہیں ہے ہمیں کس نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے بچ دنیا میں ایسے لگے پڑے ہیں بھٹکے پڑے ہیں جس کے کوئی حد نہیں تو بھئی اللہ نے بھی دنیا اسی لیے بنائی ہے تاکہ لوگوں کی پرکچھا لے امتحان لے اچھا ہم ایک بات سمجھ لیں اللہ ایک وہ ہستی ہے جو موت سے پویتر ہے کھانے سے پویتر ہے پینے سے پویتر ہے جس کو جی لگانے کے لیے نہ بی بی بچے ہیں اس کے وہ خود سریر سے پویتر ہے اس کا کوئی سریر کوئی آکار نہیں ہے جی لگانے کے لیے کسی دوست کی جروت نہیں ہے کسی ساتھی کی جروت نہیں ہے وہ ایک عجیب و غریب ہستی ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ سارے دنیا کے جتنے پیر پودے ہیں سب کی کلم بنائی جائے اور جتنا پانی ہے سارے دنیا کا سب کی شائع بنائی جائے اور سارے انسان سارے جنات سارے فرشتے اللہ کی تعریف لکھنے پر لگ جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شائع سوک جائے گی اور کلم ٹوٹ کے گر جائیں گی مگر اللہ کی تعریف پوری نہیں ہوگی پھر اتنی اور لیاو پھر لکھنا چاہو پھر پوری نہیں ہوگی پھر لیاو پھر لکھنا چاہو پوری نہیں ہوگی اس لفظ سے اس الفاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے اللہ کیا ہستی ہے بس کچھ پہچان بتائیں یہ قرآن میں کیا کہ وہ ایک ہے وہ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اللہ اکیلا ہے کائنات کی ویوستہ سے ہم دیکھ کے ہمیں یہ معلوم پڑھتا ہے کہ واقعی میں یہ کائنات کسی ایک ہستی کے اسارے پر چل رہی ہے جیسا ہی قرآن میں کہا گیا ہے کائنات میں سرچ کریں گے ہم گوھر کریں گے تو معلوم پڑھتا ہے کہ ایک کے سارے پر ہی ساری کائنات چل رہی ہے اگر دو بھی ہوتے تو چل نہیں پاتی آپ اتمنہ ٹکرا ہوتا جھگڑا ہوتا جسے میں نے ایک باقیہ بتایا تھا کہ بڑھیا چلکھا کات رہی تھی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اممہ اس سنسار کے مالک کیے ہیں تو بڑھیا نے کہا کہ ایک ہی مالک ہے تو اس نے کہا کہ تم اس بات کو کیسے کہہ رہی ہو بڑھیا نے کہا کہ یہ بات مجھے میرے چرکھے نے بتائیے کہ سنسار کا مالک ایک ہے اسی نے بنایا ہے اور وہ ہی چل رہا ہے اس کو تو پوچھا کہ کیسے کہ جب میں اکیلہ اکیلی چرکھا کاتی رہتی ہوں تو چرکھے کا سسٹم بڑھیا چل رہا ہوتا ہے ٹھیک تھاک اور جب میری کوئی پوتی یا کوئی بچہ اس سے ہاتھ لگا دے تو سارے سسٹم میں کھرا بھی آ جاتی ہے چھیر ٹھارے جب کوئی کر دے اس سے تو سسٹم میں گربڑی ہو جاتی ہے تو اسی پرکار سے اس کائنات کا مالک بھی ایک ہی ہے اگر کوئی اور چھیر ٹھارے کرتا اگر کوئی دوسرا ہوتا جراسی بھی چھیر ٹھارے کرتا وہ تو کائنات چل نہیں پاتی اور اگر دو ہوتے تو واقعی میں پھر چھیر ٹھارے ہوتی ایک دوسرا ایک دوسرے کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے سنگاسن پر بیٹھنے کی کوشش کرتے جھگڑا ہوتا کائنات چل نہیں پاتی تو اسی چیز سے اب ہمیں سمجھنا ہے کہ بھئی قرآن سے سمجھنا ہے ہمیں کہ اس کائنات میں پہلے کیا ہو چکا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے قرآن ہمیں قیامت تک کی خبر دے رہا ہے تو قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جو ہمیں پہلے ہی خبر دیتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اللہ ایک وہ خدا ہے وہ ہستی ہے جو میں نے بتایا ابھی کہ موت سے پاک ہے موت کو اس نے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی مخلوب پیدا کرتا ہے جیسے کہ ہم اس کی مخلوب ہیں سارے جاندار سارے جیدھاری ہر چیز اس کی مخلوب ہے اس کی مخلوب کہتے ہیں پیدا کی ہوئی چیز کو وہ پیدا کرتا ہے اب اس نے ہمیں پیدا کر دیا ہمیں ایک ہوس اکل دماغ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے آنکھوں کے اندر روز نہیں رکھی ہے جس کے دوارہ ہم دیکھ رہے ہیں سنسار کو کانوں کے اندر جھلی پردے لگائے دماغ رکھا ہاتھ رکھے پکڑنے کے لیے ہر چپسی دے دی ہمیں اب دنیا میں ہماری جو آنکھ کھلی تو ہماری آنکھیں جو ہیں دنیا میں کھول دی اس نے ٹھیک ہے آپ خود گائب ہے پوری کائنات کو چلا رہا ہے اب یہاں چھوڑ دیا اس نے ہمیں کس کے لیے امتحان لینے کے لیے کہ میرے بندے یہ سب کچھ ساری کاریگری میرے یہ کائنات میں تجھے بھی میں نے بنایا ہے اب تو دنیا میں میری کھوج کر میں تجھے دکھائی نہیں دے رہا میری قدرت دکھائی دے رہی ہے میری کھوج کر اور میری قدرت کو پہچان کہ دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہے گا میں موت دے گا اٹھاؤں گا تو ایک وقت میں نے تجھے ایک سمیہ دیا ہے ایک وقت دیا ہے اس وقت تک میں نے تجھے محلد دی ہے اس وقت کا تجھے پتہ نہیں ہے ہاں پتہ اس لئے نہیں دیا ہے تاکہ تو بے فکر نہ ہو سکے زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے اس لئے تو ہر وقت چوکن نہ رہے پتہ نہیں کب اس کا بلاو آ جائے تو دنیا میں نہ بٹکے تو دنیا میں دل نہ لگائے دنیا میں نہ کھو جائے تجھے اپنی موت بھی یاد رہے کہ میں یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہوں تو اب اس کائنات میں میری کھوچ کر یہاں اللہ نے ہمیں امتحان کے لئے پیدا کیا ہے پرکچھا لینے کے لئے اگر بندے نے یہاں دنیا میں کھوچ کر لی سچائی کے تحت جھوٹ کے تحت نہیں سچائی کے تحت اور اللہ کو پا لیا جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام اسلام کا مطلب ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے سنسار کا سچا مالک ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو آپ سوپ دینا اس کو پہچان کر کے کیونکہ ہے ہی سب کچھ اس کا اس نے امتحان کے لئے پیدا کیا ہے کہ تو میرا کہنا مانتا ہے کہ نہیں مانتا اب اپنا سب کچھ اس کے سامنے سوپ دینا سلنڈر کر دینا جھکا دینا اور اپنی من کی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جانا اور پھر اللہ کے حکم پہ چلنا مسلم بن جانا مسلم کا مطلب کیا ہے اللہ کی آگیا کا پارن کرنا اس کے حکم پہ چلنا اور اسلام کیا ہے اللہ کا سارا قانون ٹھیک ہے اسلام کو مال لینا اللہ کے آگے جھک جانا اپنا سب کچھ سوپ دینا پھر اللہ کی مرضی پہ آ جانا اپنی مرضی چھوڑ دینا اس کا مطلب ہے کیا مسلم اللہ کی آگیا کا پارن کرنا اللہ کے حکم پہ چلنا تو یہ جندگی کیا ہے امتحان پرکچھا اب کتنے لوگ تو اس دنیا میں آ کر بدبقت بھٹک جاتے ہیں ان کے سامنے لوگ مرتے رہتے ہیں انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ مجھے بھی مرنا ہے اور اللہ سے بلکل اندھے بن جاتے ہیں کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے اتنی بڑی کائنات کو اللہ چلا رہا ہے روز دن کو نکالتا ہے رات کو کرتا ہے میری آنکھوں کے اندر دیکھنا کا نور رکھا ہے روز نہیں رکھی ہے کانوں کے اندر جھلی اور پردے لگائے ہیں تمام چیزیں گلے فل ترکاری اس تمام چیزیں اللہ تعالی دھرتی میں سے پیدا کر رہا ہے اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے سب سے پہلے اس کی اس بات پر گور کرو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے خدا ہی نہیں ہے جو موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہا ہے وہ خدا کا بھی انکار کر رہا ہے کیوں کیونکہ اللہ نے اس کی رچنا بنائی تھی اچھائی بچلنا برائی سے بچنا اچھائی کے اندر سکون رکھ دیا ہے ہمارے اندر برائی کے اندر جو ہے پوری بیچینی گفرات رکھ دی ہے جو سخص پاپ کرتا ہے اس کا پاپ اسے تبہ کر دیتا ہے پاپ اپنے کرنے والے کو تبہ کر دیتا ہے گناہ اپنے کرنے والے کو برباد کر دیتا ہے اچھائی اپنے کرنے والے کو آباد کر دیتی ہے سکون سے بھر دیتی ہے برائی اپنے کرنے والے کو بیچینی سے بھر دیتی ہے یہ اللہ کی رچنا ہے کیاد رکھیں اس رچنا میں اللہ نے پیدا کیا ہمیں اچھائی بچلنا برائی سے بچنا یہاں دنیا میں کوئی امیر گریب اپنی مردی سے نہیں ہے سب اللہ کی مردی سے ہیں سب کا امتحان چل رہا ہے چاہے طاقتور ہو چاہے کمجور ہو چاہے صحت والا ہو کم صحت والا ہو امیر ہو دولت مند ہو گریب ہو بھکاری ہو کمجور ہو جو بھی ہو یہاں جو بھی جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی مردی سے ہے یاد رکھیں اس کی اپنی طاقت اور قوبص سے نہیں ہے سب کا امتحان چل رہا ہے تو اللہ ایک عجیب ہستی ہے جو اپنی مخلوب پیدا کرتا ہے دیکھنے کے لئے آنکھیں دیئے سننے کے لئے کان دیئے سوچنے کے لئے دماغ دیئے پکڑنے کے لئے ہاتھ دیئے چلنے کے لئے پیر دیئے پھر اس کے لئے اس کو جو ہے جندگی جینے کا طریقہ سکھایا اچھائی سے محبت رکھی برائی سے بیچینی گھبرات رکھی اچھائی اللہ کی ہے برائی سیطان کی ہے زندگی کے جو ہے اصاف دیئے یعنی سمجھ دی اس کو اور ہر چیز کی سمجھ دی اور پھر اس کے سامنے پھر اس کے لئے پیدا کرنے کے بعد اس کی کھانے پینے کی جو اللہ نے بنائی اس کے اندر چیزیں پیٹ اللہ نے لگایا کس نے لگایا پیٹ اللہ نے لگایا اور اسی نے اس کو بھرنے کا جمعہ لیا یعنی کہ انسان کی جرورتیں بنا کر ان کو پورا کرنے کا بھی جریہ بنایا سب کچھ کیا کیا لیا اس سے کہ تُو میری اچھائی کو پسند کرتا ہے برائی کو اچھائی میری برائی سیطان کی موت تک چھوٹ دیئے اسے اگر اچھائی پچھل کے آئے گا اچھائی کا انجام بننے کے بعد سورگ ہے ہمیشہ کی جندگی جنت اور برائی پچھل کے آئے گا دنیا میں بھی پریسان رہے گا اور موت کے بعد بھی جہنم کی آگ میں جائے گا ہے نرک کی آگ میں جائے گا اچھائی کا انجام مرنے کے بعد جنت ہے برائی کا انجام مرنے کے بعد جہنم ہے زندگی دی سب کچھ دیا کھانے کو دیا پینے کو دیا سب کچھ سکھا دیا اللہ نے رچنا ہماری کی ہر چیز ہر طرح سے ہمارے لئے ہر چیزیں مہیا کی اور پھر ہمیں دون زندگی کے دو راستے بتا دیئے ہمیں اچھائی پچھل یا برائی پچھل میرا احسان مان یا انکار کر دونوں کے دو انجام بھی بتا دیئے اللہ نے کہ اچھائی کا انجام اگر تو میرا احسان مانے گا اچھائی پچھلے گا اس کا انجام مرنے کے بعد جنت ہے بہچرین جندگی اگر برائی پچھلے گا میرا انکار کرے گا میرا ناسکرہ بنے گا میرا احسان نہیں مانے گا تو اس کا انجام مرنے کے بعد نرک کی آگ ہے جس میں تو تباہ کر دی جائے گا تو آج ہم گوھر کریں اس بات کو اور سوچو ویچار کریں کہ ہر جمعنے میں کہانے گیا قرآن میں یہ ہے اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی سک نہیں سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لئے جو بندے کے ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو روجی ہم نے ان کو دی اس مرض خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب تم پر اتاری گئی ہے ارتھات قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے اتاری گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں پر لوگ آخرت کی جندگی میں وسواس رکھتے ہیں کہ موت کے بعد جیون ہے ہمارا حساب کتاب ہوگا اللہ نے پھر ان کی کامیابی ایک نسانی دی یہ نسانی ہے کامیابی کہ جو لوگ ان باتوں کو مان لائیں ان پر ایمان لے آئیں سچے دل سے سچے دل سے یہی لوگ سفلتہ پرابت کرنے والے ہیں یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں موت کے بعد تو اس میں کیا کہا کہ جو کتاب تم پر ہے قرآن اور جو کتاب تم سے پہلے اتاری گئی ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کائنات کے مالک نے ہر زمانے میں نبی بھیجے دھرتی پہ پیغمبر بھیجے اور ان کے دوارہ اپنی خبر بھیجی تو یاد رکھیں جو بھی پیغمبر دھرتی پہ آیا ہے اللہ نے جو انسان کی رچنا کی ہے نا رچنا جو ماں کے پیٹ سے ہمیں جینے کے طریقے سکھایا اچھائی بچلنا برائی سے بچنا گلتی پر پستاوہ سرم کا مادہ حیاء کا مادہ اچھائی اس کے اندر سکون برائی کے اندر بیجینی گھبرات یہ رچنا ہے اللہ کی اس رچنا پہ اس نے ہمیں بنایا ہے جو بھی پیغمبر دنیا میں آیا اس نے اللہ کی رچنا کے حساب سے ہی اللہ کا قانون بتایا کبھی بھی کسی پیغمبر نے یاد رکھنا یہ سچے اور جھوٹے پیغمبر کی پیچان ہے پچھلے دور میں بھی رہے ہیں لوگ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور آج بھی ہیں آج بھی ہے ایک سخص پاکستان کا ہے وہ کہیں بھار ہے وہ نبی ہونے کے دعویٰ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی پیچان کیا سکر ہوگے تم سچا نبی ہے جھوٹا نبی ہے اب تو خیر نبی آئے گا ہی نہیں قرآن کی تعلیم تعلیمات سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا قرآن کے اندر سارے حوالے دے دی گئے قیامت تک کے اور اس کے بعد تک بھی تو اب ہم سمجھیں اس چیز کو کہ پیچان کیسے کریں گے ہم جو نبی اللہ نے بھیجا جو ہماری اس نے رچنا کی ہے اللہ نے ہمارے اندر کی رچنا اچھا ہی بچنے کی برائی سے بچنے کی جو پیغمبر ہمیں اچھائی پر چلنے کی ہماری رچنا کے تحت اللہ کا قانون سنا رہا ہے ہمیں اور ہمارا دل دماغ کو اس کو پاس کر رہا ہے ہاں یار یہ بات تو میرے من کی بات ہے یہ تو اچھی بات ہے اس پر چلنا صحیح ہے ہمیں ہماری رچنا کے حساب سے ہمیں اللہ کا قانون سنا رہا ہے سمجھ جاؤ سچا پیغمبر ہے اللہ کا یاد رکھو اب پیغمبر کوئی نہیں آئے گا اللہ نے فرمایا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے ہمارے نبی خاتم النبین ہیں ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت ان پر ختم کر دی گئی اور جو پیغمبر جھوٹا اب تو جھوٹی آئیں گے وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی رچنا میں گڑ بڑی مطلب کچھ باتیں صحیح ہوں گی کچھ غلط ہوں گی اگر سارے غلط بتانے لگے تو پھر انہوں کو ان مانے گا اس لئے اچھائی میں برائی کو ملا کر پیس کرتے ہیں وہ لوگ آج بھی جو لوگ جھوٹا یاد پھیل رہے ہیں انہیں آمیں ان کا یہی کام ہے وہ خود بگڑی ہوئی اکل ہیں اگر وہ اپنی پیروں پر کو لڑی مار رہے ہیں اپنے آپ پر جلم کر رہے ہیں اگر صدری ہوئی اکل ہوتی تو اللہ سے ڈرتا سچائی پہ چلتا جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرتا جھوٹے گیان کو نہ پھیلاتا کیونکہ کیون کیونکہ وہ انجان ہیں وہ نہیں جانتا کہ میں اوروں کو دھوکہ دے رہا ہوں میں خود دھوکے میں جا رہا ہوں مجھے مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا میں خود دھوکے میں جا رہا ہوں میں خود اپنی جان پر جلم کر رہا ہوں یاد رکھیں تو اسی تحت جو بھی پیغمبر آیا اللہ کی رچنا کے تحت ہی اس نے اللہ کا قانون لوگوں کو بتایا اسی لیے لوگوں نے پہچان کر لی کہ یہ ہمارے سچے مالک کا آدیس ہے اور حکم ہیں اور سچے مالک کا سچا نبی ہے یہ سب سے بڑا بنیادی مدہ ہے پہچان کرنے کا اور ہر جمعانے میں جب بھی نبی آئے اچھے لوگ ان کے ساتھ ہوئے یاد رکھیں تو جیسے کہ میں نے بتایا ابھی سمجھ میں آگئی بات نہیں اللہ نے جس آدھار پر ہماری رچنا کریے جو ہمارا اصلی پیدا کرنے والا ہے اس نے جس آدھار پر ہماری رچنا کریے یعنی بنایا ہے ہمیں اور ہمارے اندر احساسات جندگی کے اندر کے ہمارے دماغ کے اندر کھیالات اور ہماری سوچ سرم کا مادہ ہمارے اندر ہے کے نہیں بچے کے کپڑے تو آنے لگے سرم لگی نہیں لگی اسے اسے سکانے نہیں پڑتا کسی کو ہے نہیں اسی طرح سے اچھائی سے محبت برائی سے بیچے نہیں یہ تمام چیزیں اللہ نے رکھی ہمارے جس رچنا پر ہمیں بنایا اللہ نے جو نبی آتا ہے جو سچا نبی ہوتا ہے وہ اس رچنا کی تہد ہی اللہ کا حکم سناتا ہے ہمیں اچھائی بچلنے کا برائی سے بچنے کا یہ سچے نبی کی پہچان ہے جو جھوٹا نبی ہوگا وہ اچھائی میں برائی کو ملا کے پیس کرے گا کیونکہ ہم رچنا سے جانتے ہیں نا اتنی بات تو اب ہم سے کوئی کیا لگے کہ بھائی یہ کپڑے پینا چھوڑ دو ننگے گھوما کرو اور دعویٰ کرے نبی ہونے کا سمجھ میں آرہی ہے بات تو اتنی بات تو انپڑا آدمی بھی جاج کر لے گا اللہ کی رچنا کے تحت اللہ نے اسے بنایا ہے اور اللہ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے سرم کا مادہ رکھا ہے پہلے سے ہی ماں کے پیٹ سے تو وہ جاج کر لے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے کیوں کہ یار میرا دل نہیں چاہتا ننگا گھومنے کے لیے یہ سرم لگتی ہے یہ مجھ سے قرار ننگا گھوما کرو یہ آدمی سچا نہیں ہے یہ جھوٹا آدمی ہے تو وہ فوراں جاج کر لے گا انپڑا آدمی بھی بلکل وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ہر انسان کی رچنا جو کی ہے وہ سب کے ساتھ کی ہے چاہے پڑا لکھا ہو یا انپڑ ہو تو وہ فوراں جاج کر لے گا کہ نہیں یار یہ آدمی غلط ہے یہ مجھ سے ننگا رہنے کی کہتا ہے اور ننگا میرا رہنے کو جی نہیں چاہتا سرم لگتی ہے اور غلط بات ہے اسی طریقے سے تو اب ہم سمجھیں بات کو یہ پہچان ہے اب جب بھی نبی آئے نبیوں نے پیغام سنایا اللہ کا جن کے اندر اچھائی تھی جو ڈرنے وارے تھے اللہ سے وہ اللہ کے راستے میں آگئے اللہ کے حکم پہ آگئے نبی نے جو راستہ بتایا اس راستے پہ آگئے اور جو بدبخت دنیا میں گم ہو چکے تھے جو ڈرنے ہیں اللہ سے مرنا سب کو ہے سب مرے جو ڈرنے ہیں اللہ سے وہ رہ گئے ایسے ہی ان کو اللہ کی ہدایت نہ ملی ہدایت کا مطلب اللہ انہیں ہوس میں نہیں لیا کیونکہ انہوں نے آنے ہی نے چاہا امتحان میں چھوٹ دی آتی ہے نا جو اللہ کی طرف بڑھے گا خود سے اللہ کی خوج کرے گا اللہ کی خوج میں تکلیب اٹھائے گا اللہ اسی کو خوص میں لائے گا اور جو گوری نہ کرے گا اسے اللہ خوص میں کیوں لائے گا بھائی تو یہ چیز ہے اب اللہ کے ہدایت دینے کے بہت سارے طریقے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جب چاہ رہے دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں اگر اچھائی ہے ان کے اندر ان تک اللہ کا سچا علم گیان پہنچ نہیں پا رہا ہے اگر پہنچ جائے تو فرمان مان لیں گے وہ تو اللہ کیا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی جریعے سے اس تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے ہر انسان کو پرکتا ہے اللہ تعالی کہ یہ میری راہ میں آتا ہے کی نہیں ویسے اللہ کو پتا ہے سب کی کہ کون کیسہ ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے کون اچھا ہے کون برا اس کو پہلے سی انتریامی ہے وہ علم الگیب ہے لیکن ہم سے کرم کروا رہا ہے وہ تاکہ ہمیں ہمارے کرموں کا بدلہ دے اور ہم اس سے یہ نہ کہہ سکیں کہ تو ہمیں کسی چیز کا بدلہ دے رہا ہے جب ہم سے کرم کروا لے گا ہمیں موت پہ پرکھ لے گا ہم کھرے ہیں یہ کھوٹے اگر ہم کھرے ہیں تو جنت دے گا اور بتائے گا کہ تم یہ دنیا میں کرم کر کے آئے تھے اس لیے تمہیں ملے جنت ہی ہے اور جو کھوٹا ہے جو برا انسان ہے موت پہ برا ہو کے مر گیا اللہ کا ناسکرا ہو کے مر گیا اللہ کا انکار کر کے مر گیا فساد فیلاتا وہ مر گیا برائی بچل کے مر گیا اللہ کی طرف گوھر ہی نہ کیا اس نے جب اللہ تعالیٰ سو جہنم میں ڈالے گا نرک کی آگ میں ڈالے گا تو اس کو بتائے گا کہ جو تُو کرم کر کے آیا ہے نا تیرے کرموں کی آگ بن گئی ہے تجھے آج ہم جہنم میں اس لیے ڈال رہے ہیں چونکہ تُو دنیا میں یہ کرم کر کے آیا تھا تو وہ سکس پر اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ تُو مجھ پر جلم کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جلم سے پاک ہے اللہ کسی پر جلم نہیں کرتا اللہ کسی پر قیامت کے دن جلم نہیں کرے گا جیسے جس نے کرم کیے اسے دیسے ہی بدلہ دے گا تو اسی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہر جمعانے میں نبی آئے اس لیے قرآن میں کہا گیا جو پچھلی کتابیں سب اتاری گئی ہیں انہوں سب پر ایمان لاتے ہیں وہ سچے لوگ ہیں تو اب نبیوں نے جو ہے پیغام سنایا نبیوں نے جلم جاستری کو روکا اسلام جب دنیا میں آیا تو عورتوں پر جاستی ہو رہی تھی بہت جلم جاستی عام تھی اللہ کے قانون نے جو ہے جلم جاستی ختم کری جب نبی نے اللہ کا دین پھیلایا اچھے لوگ آئے اسلام میں جلم جاستی روکی پھر تو اب اس سے ہم سمجھنا ہے ہمیں کہ اللہ نے پھر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے اچھوں کا بھی بھنوں کا بھی اب جو لوگ حوث میں آگئے ہیں اب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم کیا کرو میرے دین حق کو فیلاؤ میرے دین کو سچائی کو فیلاؤ برائی کو مٹاؤ جلم کو روکو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ جالم کو جلم سے نہ روک دو جالم کو جلم سے نہ روک دو تو اسی طرح سے ہر زمانے میں جو ہے ہر زمانے میں اللہ نے حکم دیا اچھے لوگوں کو کہ تم برائی کو روکو اب اگر اچھے لوگوں نے برائی کو نہیں روکا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کا پھر سجا آئی یاد نہ آئی عجاب آیا اور سب کو تباہ کر دیا یاد رکھو جسے کہ ایک واقعہ سنا ہوگا تم نے کہ ایک بستی میں اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں تھا اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جا اس بستی کو جا کے اولڑ دو پرڑ دو تباہ کر دو ایک فرشتیہ نے جبیلی علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تیرے ایک نیک بندہ ہے اس بستی میں جو ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے ایک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی وہ اپنی جندگی تیری نافرمانی میں بسر نہیں کرتا ہے اندازہ لگاؤ ایک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اللہ کی نافرمانی میں بسر نہیں کرتا ہے یعنی اتنی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ساری بستی کو اسی کے اوپے رڑ دو پہلے مہنے سے تباہ کر دو پہلے تباہ وہی سے کرو کیوں یہ اپنی جنت کمارا ہے صرف اوروں کی پروانی کر رہا میرے اور بندے جہنم سے بچ جائیں اس کی پروانی کر رہا میرے دین کی میرے قانون کی میری سچائی کی اس کی بستی میں دھجیاں بکھی رہی جا رہی ہیں اس کے چہرے پہ گصہ بھی نہ آیا اس سے احساس بھی نہ ہوا اس نے برائی کو روکنے کی کوشش نہ کری اس نے جلم جائشتی کو روکنے کی کوشش نہ کری آرے اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دے اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دے بینہ گناہ کے یعنی کوئی جلم بھی نہیں ہے کھا مکھا گالی دے کوئی ہمیں ہماری ماں کو اگر میرے سریر میں جان ہے تو میں کیا کروں گا اس کا موہ توڑ دوں گا دات توڑ دوں گا اسے ماروں گا اگر میرے سریر میں جان بھی نہیں ہے میں اس سے کمجور ہوں تو میری چہرے پر کمسکم گصہ تو آئے گا چہرہ لال تو ہوگا کہ میری ماں گالی بکراہ بلا بجاہ کھا مکھا کی اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اللہ کا مطلب کہنے کا میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اچھائی کو لوگ سچائی کو جو ہیں پیر و تلے روند رہے ہیں اور یہ اپنی اس میں لگا ہوا اپنی عبایت میں تو لہٰذا اس کی عبایت کیا ہے پھر تو کچھ نہیں ہے وہ ارے اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے اچھائی کو جندہ کرے گا اس کے گیت گائے گا اس کے گنگ آئے گا جہاں جائے گا اللہ کے گنگ آئے گا اللہ سے محبت کرنے والا اگر اللہ کے گنگ نہیں گاتا اللہ کی تعریف نہیں کرتا تو پھر جھوٹا دعوی یاد رکھیں اسیج کو جس کے دل میں جو چیز بسی ہوتی ہے وہی جوان پر نکلتی ہے تو دل کو ہم کر لیں اخلاص صرف خالص اللہ کے لیے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی محبت ہوگی تو ہم ہر جگہ اللہ کے تعریف کے گیت گائیں گے اللہ کے تعریف کے بول بولیں گے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اللہ کی جہنم سے ڈرائیں گے اللہ کی جنت کی طرف بلائیں گے اللہ کی رحمت کی طرف بلائیں گے اللہ کے کہر سے ڈرائیں گے لوگوں کو تو اسی طریقے سے اب ہم سمجھیں کہ جو سخص پشلی دنیا سے دنیا کفز بنی چلی جا رہی ہے قرآن میں سارے واقعی دیئے ہیں سارے نبیوں کہانی پڑھو آپ اور گوھر کرو قرآن کے اوپر کہ جب اچھے لوگوں نے جلم کو نہیں مٹایا اچھے ایک بات اور یاد رکھیں قرآن میں سارے واقعات پڑھو اللہ تعالیٰ کافر کو کافر ہونے کی وجہ سے سجا نہیں دیتا ہے کیوں سورہ دہرمہ صاحب فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو انسان کچھ نہ تھا ہم نے اسے پیدا کیا گندے پانی کترے سے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا کیوں پرکچھا لینے کے لئے پھر دونوں راستے دکھا دیئے اسے چاہے ہمارا احسان مان یا انکار کر دونوں کے دو انجام بتا دیئے اگر احسان مانے گا کہ میجھے جسے نے پیدا کیا ہے میں اس کے اچھائی پہ چلوں اس کو راجی کروں تو اس کا انجام مرنے کے بعد جنت ہے ہمیشہ کا زیبن ہے یہ نقلی جندگی دے دیئے کچھ سمیں کے لئے اگر انکار کرے گا تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جنزیریں ہیں توک ہے سجا ہے جہنم کے اندر تو اگر ایمان لائے گا تو دنیا میں بھی تیرا بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی بھلا ہوگا موت کے بعد کی جندگی میں بھئی اگر ہم ایمان لائیں گے اللہ کے حکم پر چلیں گے جو رچنا اللہ نے ہماری کی ہے اچھائی پر چلنے کی برائی سے بچنے کی تو یہاں ہمیں سکون ملے گا نہیں ملے گا اگر ایمان نہیں لائے گا اگر ایمان نہیں لائے گا تو یہاں کے جندگی برباد کر لے گا اور موت کے بعد کی برباد کر لے گا ارے جب ہم اچھائی کو چھوڑ کر برائی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا بیچینی ہمارے سریر کو بیچینی گھبرات ہوگی برائی پر چلنے پر اگر ہم اللہ کی رچنا جس رچنا پر اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس کا الٹا کریں گے تو ہمیں جو ہے پریسان رہیں گے یہاں بھی اور موت کے بعد بھی تباہی پھر جائے گی ہماری سمجھے اسی لئے اللہ نے کہا کہ میرے بندے دنیا میں نے اچھائی برائی سے ملا کے بنائی ہے اور تیرے اندر اچھائی برائی کا مادہ رکھا ہے اچھائی میری ہے برائی سیطان کی ہے اگر دنیا کے اندر تُو اچھائی پر چلے گا میری اچھائی پر چلے گا میرے احسان کو مانے گا مجھ سے ڈرے گا دردی پر جلم جاستی نہیں پھیلائے گا میری اچھائی پر چلے گا تو تجھے دنیا میں بھی سکون ملے گا اور موت کے بعد بھی میں تُو یہ سکون والی جنت میں داخل کروں گا سورگ میں داخل کروں گا اگر تُو برائی پر چلے گا میری رچنا میں بدلاؤ کرے گا اچھائی کو چھڑ کر برائی پر چلے گا سیطان کے راستے پر چلے گا تو پھر تو یہاں بھی بیچائن پریسان رہے گا اور موت کے بعد بھی میں تو یہ تباہی والے جہنم میں داخل کروں گا سمجھ مہا گی بات تو یہ طریقہ ہے اب ایک چیز اور ہے اگر اچھے لوگ برے لوگوں کے جنم جاستی کو نہیں روکتے بھلائی کا حکم نہیں کرتے برائی سے نہیں روکتے جلم کو نہیں روکتے جسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو گئے کب تک جب تک کہ جالم کو جلم سے نہ روک دو اگر جالم کو جلم سے نہ روک اچھے لوگوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا سب کو اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری دھرتی پر فساد پھیلے خون خرابہ ہو جلم جاستی ہو یاد رکھنا جو سچا مالک ہے اس کی ہمارے نبی نے ایک مثال دی بڑی پیاری مثال دی کیا کہ اگر پہلے ناؤں بڑی بڑی ہو دی تھی سمندر میں بڑی بڑی دریاؤں میں ناؤں ہوا کرتی تھی بڑی بڑی ناؤں پانی میں کستی تو مال لوگ کستی دو منجل ہے ٹھیک ہے نیچے بھی ہیں لوگ اور اوپر بھی ہیں ایک ہی کستی دو منجل ہے اب مال لوگ کے اوپر جو لوگ رہ رہے ہیں کچھ لوگ بہت سارے لوگ اوپر رہ رہے ہیں بہت سارے لوگ نیچے رہ رہے ہیں اب وہ نیچے والے لوگ کیا کریں کستی میں سراغ کرنے لگیں ہے یعنی وہ بگڑی ہوئی اکل ہیں انہیں سمجھ نہیں ہیں انہیں اگر ہم کستی میں سراغ کر لیں گے تو دوب کے مر جائیں گے جب پانی بھر جاگا ناؤں میں تو کیا ہوگا پھر دوب کے مریں گے اب وہ سوچنے لگے گا بھائی ہمیں وہاں سے جانا پڑتا ہے پھر وہاں سے اس میں پانی سمندر میں ڈالو پھر پانی نکالو انہوں نے کہا چھوڑو ہٹاو سراغ کرلو کستی میں ناؤں میں سراغ کرلو اپنے آپ پانی آتا رہے گا اب وہ بگڑی ہوئی اکل ہیں کی نہیں اسی پرکار سے اب جو اوپر کے لوگ ہیں جو اوپر رہے ہیں اگر وہ ان کا ہاتھ نہ پکڑیں اگر وہ ان کا ہاتھ نہ پکڑیں سراغ کرنے سے نہ روکیں تو ایمان داری سے بتاؤ کہ اوپر والے بچ جائیں گے پھر نہیں بچائیں گے وہ بھی ڈوبانگے پھر اسی پرکار ایمان والے اوپر رکھیں اللہ نے اگر تم پورے کے پورے ایمان والے رہو گے تو دھرتی پر تم ہی غالب رہو گے دھرتی پر تم ہی غالب رہو غالب کا مطلب سب سے اوپر رہو گے سب سے اونچے رہو گے جو ایمان والے ہیں جو سچائی پر چلنے والے ہیں سچے خدا کو ماننے والے ہیں سچے پرمیسور کو ماننے والے ہیں سچے اللہ کو ماننے والے ہیں سچائی پر چلنے والے ہیں اگر ایمان والے ہیں پورے طور پر تو اللہ انہی کو غالب رکھے گا تو ہمیں اللہ نے رکھائے اوپر اوروں کو رکھائے نیچے اب جو اور بگڑی ہوئی اکل ہیں جو دنیا ہی کوئی سب کچھ سمجھ رہے ہیں اللہ پہ یقین نہیں کر رہے ہیں اللہ کا انکار کر رہے ہیں فساد فیلا رہے ہیں دھرتی پہ جلم جاستی کر رہے ہیں قتل و گارت کر رہے ہیں کیا آج ہم دیکھنے لئے دنیا کے اندر جے سری رام کے نعرے لگا کر لوگوں کا قتل کر رہے ہیں موبلچنگ ہو رہی ہے یہ کون ہے سچائی کا انکار کرنے والے ہیں انسانی سکل میں سیطان قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ سیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور زنداتوں میں سے بھی ہیں یہ دھرتی پہ سارے انسان ہی نہیں گھوم رہے ہیں یاد رکھنا ان میں سیطان بھی ہیں یہ دیکھنے میں دن کے چہرے انسانوں کے ہیں مگر سیطان ہیں جو قتل و گارت کرنے والے ہیں جو مر کرنے والے ہیں جو قتل کرنے والے ہیں جو دھرتی پر فساد پھیلانے والے ہیں ان کے سارا وجود ہی جہاں جاتا ہے فساد پھیلاتا ہے یاد رکھنا تو اسی طریقے سے ہمیں سمجھ رہا ہے تو جس نے اپنے سچے مالک کو نہیں پہچانا وہ تو بگڑی ہوئے اکل ہے وہ اکل کس کام کی جو اپنے مالک کو نہ پہچانے اللہ کو نہ پہچانے اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے تو جو لوگ بگڑی ہوئے اکل ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر قرآن سے آج کے حالات ہم معلوم کر رہے ہیں سمجھے جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں آج کے حالات کیا چل رہے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے تو اس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بگڑی ہوئے اکل ہیں اللہ کی تو عبایت کرنی رہے کیا کر رہے ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں پتھر کے آکار بنائے لیے انسانوں کی پوجہ کر رہے ہیں کبھی کسی کی پوجہ کر رہے ہیں اور پھر بلکل مجھب کے اندر اتنی ملاوٹ کری ہے آسمانی کتاب ہر جمعانے میں ہر جگہ آئی ہیں ہر پبلک پر نبی آئے ہیں سمجھانے کے لیے اور کتابیں ملی ہیں صحیح بھی ملے ہیں جیسے بھی جرورچی اللہ نتارہ تو اسی حساب سے اللہ کی قرآن کے علاوہ جو پچھلی کتابیں آ چکی ہیں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے تو ان کتابوں میں اتنی ملاوٹ کر دی ہے ان لوگوں نے کہ لیکن دو چیز پھر بھی سرک چھیتے ہیں ایک اللہ کی توحید ایک خدا ہے ایک پرمیسور ایک اللہ جسے کہا گیا ہے ناتس پرتیم آستی اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی اکس نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی مورتی نہیں ہے کوئی سکلچر نہیں ہے کوئی فوٹو نہیں ہے کوئی پینٹی نہیں ہے کوئی آکار نہیں ہے ایک کم براہم دیوچیا ناستیا نینہ ناستیا ایک انچان بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے جناسہ بھی نہیں ہے ایک کم افضتیم وحی اسور ایک ہی ہے بغیر کسی دوسرے کے یہ ساری چیزیں جو ہیں آج بھی محفوظ ہیں ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ایک خدا کا ذکر ہر کتاب میں موجود ہے جو بڑی بڑے دھرم کی کتابیں ہیں باقی لوگوں نے بہت ملاوٹ کری ہے یاد رکھیں تو اسی طریقے سے آج ہم سمجھیں وہ دیکھ رہا تھا رامائن مہابارت تو اس میں میں نے دیکھا کہ اس کو دیکھ کر کے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اس میں اتنے سارے بھگوان خدا بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے یعنی انسان خود خدا بنے ہوئے ہیں اور اتنی گھنٹ ملا رکھی ہے اس کے اندر کہ واقعی جو انسان سچے من سے اپنے پیدا کرنے والے کی خوج کرے گا اسی کا دھوکہ ہٹے گا ورنہ تو اتنا دھوکہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ انسان کا بھٹک کے مرنا تیہ ہے سمجھے تو اتنی ملاوٹ کر رکھی لوگوں نے اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ کہ جھوٹ جو ہے لوگوں کو اتنا بولا گیا اتنا بولا گیا کہ لوگوں کو جھوٹ سچ لگنے لگا کہ یہ جھوٹی سچ ہے سمجھے اتنی ملاوٹ کری تو اسی طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آج جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں آج وہ دھرتی پر فساد فیلانا چاہ رہے ہیں دھرتی پر فساد فیلانا چاہ رہے ہیں اچھے لوگوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ہمارا مالک ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس نے ہمیں ڈھیل دے دی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کافروں کو ڈھیل دیتا ہے جو اپنی منمانی کر رہے ہیں دو دھرتی پر اللہ کی مرضی پر نہیں آتے اہمکار میں گھومتے ہیں فسادی ایک نمبر کے ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کو طاقت دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل جب دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فف سے بڑی آئے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو تھوڑا کھیچتا ہے پیچھے کو کھیچتا ہے انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہم ناکام نہ ہو جائے یہ بھی انہیں بھی پورا وہ کرتا ہے کنفیوزن یہ کنفیوزن کنفیوزن تو خیر نہیں ہوتے جو ایمان لاتے ہیں لوگ لیکن کنفیوزن پیدا کرتا ہے سیطان کہ کہیں غلط راستے پہ تو نہ آیا ہمارے جیتی نہ ہو رہی بلکل بھی لیکن دونوں میں کیا فرق ہے ایمان والا اللہ کی بنائی ہوئی رچنا پر زندگی گجارنے والا ہے ایمان والا اللہ کی رچنا پر جو اللہ نے ہماری رچنا کری ہے اچھائی بچلنا برائی سے بچنا ایمان والا اللہ کی رچنا پر زندگی گجارنے والا ہے اللہ کی رچنا پر اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے اور بغیر ایمان والا گیر مسلم اللہ کی رچنا کا الٹا کرنے والا ہے یاد رکھنا وہ اچھائی کو نہ پسند کرے گا برائی کو پسند کرے گا آج ہم دیکھنے رہے ہیں دنیا کے اندر کسنا فزاد فیل آیا ہے دنیا کے اندر آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کم جو لوگوں کو مار کر ہمارا دھرم اوچا ہوگا اندازہ لگاؤ کم جو لوگوں کو مار کر ان کا دھرم ان کی دماغ میں یہی بات ہے جب ہی تو لوگوں کو مار رہے ہیں ہمارا دھرم بڑھے گا ہمارا دھرم اوچا ہوگا ہمارا درم سب سے بڑی آئے کیسے بڑی آئے قتل کر کے کم جو لوگوں کا مار کر کے اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی رچنا کا الٹا ہے کہ نہیں یعنی ان کو برائی اچھی لگ رہی ہے اور اچھائی بری لگ رہی ہے تو وہ اللہ کی رچنا کا الٹا کر رہے ہیں سمجھے اللہ ڈھیل دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہم تچے رازتے پہ ہیں مسلمانوں کو تھوڑا کھینستا ہے وہ سمجھتے ہیں وہ کنفیج ہوتے ہیں کہ کہیں غلط راستے پہ تو نہیں ہیں ہم ہم تو بارے گئے قرآن میں جکر ہے تو لوگ پکار اٹھتے ہیں لوگ پکار اٹھتے ہیں یعنی کہ چیک اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی پھر حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے اللہ ایسا کیوں کرتا ہے بھئی کافروں کو ڈھیل کیوں دیتا ہے مسلمانوں کو کیوں کھیشتا ہے کیونکہ اللہ کو اس جندگی کے بیس پر ہمیسا کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے یاد رکھنا اس جندگی کے بیس پر اللہ کو ہمیسا کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے سورگ و نرک کا فیصلہ کرنا ہے سمجھ ماری بات اس لئے کافروں کو بھی ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان خوب ہو سو حواس میں ان کو اور سمجھ میں آ جائے کہ ہم برائی بچل رہے ہیں ان کو ڈھیل دے دی اور اپنی برائی میں سرکسی کر پھر تجھو ہی میں ایسا رکھوں گا پھر جہنم کے اندر کہ تو کبھی نہ بچے گا اچھے انسانوں کو تھوڑی سی کھیچا ان کو دبایا تھوڑا کھیچا کیوں تاکہ ان کو بھی پرک سکیں یہ کتنے کھرے اترتے ہیں اللہ کو ماننے میں کیونکہ ان کو اللہ ان کو جنت میں ڈالنا ہے اور ان کو جہنم میں ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی جلم نہیں کرتا پورا کھیچ کے دونوں کو تب امتحان کو پورا کرتا ہے موت پہ تاکہ جب مہا فیصلہ سنائے گا تو کوئی اللہ پر تحمد نہ لگا سکے یاد رکھنا تو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں آج کا محول آج اللہ نے کفر کو ڈھیل دے رکھیے ہر چیز ہر سمیں اس کی نگاہ میں ہیں اللہ کی کجرت کو سمجھے ہم ڈھیل دے رکھیے ابھی اور ڈھیل دے گا تھوڑی سی سمجھ ماری بات اور ڈھیل دے گا اور میں نے بات پہلے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کافر کو کافر کی بنا پر نہیں پکڑتا کیونکہ کافر کا مطلب اللہ کا انکار کیا مصرق بھی اللہ کا انکار ہی ہے جو اللہ کی عبایت خالی سے نہیں کرتا ملا کے کرتا ہے وہ اللہ کی عبایت ہے ہی نہیں تو کیا مطلب ہے اس کا کہ جس نے اللہ کا انکار کر دیا اللہ کا احسان نہیں مان رہا فساد پھیلا رہا ہے درطی پہ تو اسی طریقے سے اگر ایمان لائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مدمرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا اللہ کی رچنا پر چلے گا تو یہاں بھی کامیاب ہوگا وہاں بھی کامیاب ہوگا اور نہیں لائے گا تو پھر یہاں بھی تبا اور وہاں بھی تبا لیکن اللہ پکڑتا جب ہے انسان کو جب کافر ہونے کے ساتھ ساتھ جلم کرنا سرو کر دے دھرتی پہ جاتی برادری کے نام پر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے جلم ہے اور یاد رکھنا جو سچا دھرم ہوگا اسی پر جادے کفر چڑھائے گا اسی پر جادے سیطان چڑھائے گا آج کے زمانے میں سچا دھرم اسلام ہے پوری دنیا کے اندر تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام دھرم کو جادے بدنام کیا جا رہا ہے یہ آتنگوادی ہوتے ہیں دہستگرد ہوتے ہیں بنیاد پرست ہوتے ہیں فرانہ ہوتے ہیں ڈمکہ ہوتے ہیں سارے برے لیویل اسلام سے چپکایا جا رہے ہیں اور جو چپکا رہے ہیں وہ خود آتنگوادی ہیں جو انسان کسی اچھے کو برا کہے گا اگر کوئی انسان کسی اچھے کو برا کہتا ہے تو یہ نسانی ہے کہ وہ خود برا ہے یاد رکھنا کوئی انسان کسی اچھے کو برا کہہ رہا ہے تو یہ نسانی ہیں اس کے خود براہ ہونے کی وہ جو اوروں پہ لیوی لگا رہا ہے نا وہ خود اس قسم کا آدمی ہے وہ خود آتنگوا دیئے اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے جس دن موت آئے گی ہمیں عیسیٰ کے لئے جیون کی بازی ہار جائے گا اور ہمیں عیسیٰ کے لئے نرک کی آگ میں جائے گا دنیا میں اوپر اوپر دھوکہ اور جھوٹ فیلہ ہوا ہے کتنے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا کے اندر لوگوں کو کہ دنیا کے دھوکے میں اوپر کے سادن میں دھوکہ کھا رہے ہیں چولہ پہن رکھا ہے پنڈت کا بیجنس چلا ان کا چولہ پہن رکھا ہے دھرم کا کپڑے پہن نکے دھرم کے ان کی کمائی ہو رہی ہے بیجنس چلنے لنبے چوڑے دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں انجان ہے ملکل کہ جس دن ہماری موت آئے گی دنیا کا سب کمائے ہوا مال سب ہی رکھا رہے جائے گا اور ہمارے لئے خواب خیال بن جائے گا اور پھر آگے ہماری تباہی پھر جائے گی بڑے دھوکے میں ہیں وہ لوگ اس لئے ہم تب بھی دعا کرتے ہیں اس لئے لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت دے صحیح سمجھ دے اکل انہوں کی دھوکہ کھا رہی ہے دنیا کے اندر آنکر دھوکہ کھا رہی ہے دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں دل میں یقین رکھتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں مٹی مل جائیں گے بس بہت بڑے دھوکے میں ہیں ہمیشہ کے لئے جیون کی باجی ہار جائیں گے تو جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بابا رام دیو ہیں فلانے دیو ہیں کتنے بابا بابا رام رحیم ہیں یہ سب کیا ہیں دنیا کے اوپری سادن میں دھوکہ کھانے والے جس دن موت آئی پھر ادن آگ پھٹے کی پھٹے رہیں گے اور پھر رونا ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے کہ ہم نے تو اپنے مالک کو نہ پہچانا دنیا کے دھوکے میں جیتے رہے ہمارے سامنے لوگ مرتے رہے ہم ہو سمینہ آئے ہاں نرک کی آگ میں جائیں گے ہمیشہ کے لئے جو اللہ کو ناراض کر کے مرا تو اللہ تعالیٰ کب پکڑتا ہے جب کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مصرک ہونے کے ساتھ ساتھ دھرتی پر جلم کرنا شروع کر دے کم جور لوگوں کو مارنے لگے جاتی برادی کے نام پر قتل کرنے لگے جلم جاتی کرنے لگے تب اللہ پکڑ لیتا ہے پھر یاد رکھنا سمجھ ماری بات لوت علیہ السلام جب تک تبلیغ کرتے رہے سمجھاتے رہے قوم نے کچھ نہ کہا اللہ کا عجاب نہیں آیا جب لوت علیہ السلام کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا جلم کرنا شروع کر دیا ان کے اوپر تب جلوت علیہ السلام پکار اٹھے کہ اللہ اس قوم کو پکڑ پھر اللہ کا عجاب آیا جب کافر اور مصرک ہونے کے ساتھ ساتھ دھرتی پر جلم کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اور اللہ سے بڑا پھر کوئی ہے ہی نہیں اور اللہ سے پچانے والا کوئی ہے ہی نہیں جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ان کو سان گمان بھی نہ ہوگا کہ آج تو ہم یہاں دنیا میں گھوم رہے ہیں کل کو موپر ہوں گے اچانک پلاک پلاک اٹھائے گا موت دے کے پھر ہے تو سب جانتے ہیں کہ مندر میں سچے پرمیسور کی بھکتی نہیں ہوتی یہ ہمارا بنایا ہوا ڈھونگ ہے صرف پیتہ کمانے کا طریقہ ہے آیوز جہاں میں کتنے سارے مندر ہیں وہاں جگڑے ہو رہے ہیں مندر یہاں بننا چاہیے مندر یہاں بننا چاہیے مندر یہاں بننا چاہیے جگڑے کس بات کے ہیں چڑھا بھا یہاں چڑھنا چاہیے کمائی یہاں ہونی چاہیے ہمیں کمائی ہم کریں گے اسی بات پر جگڑے ہو رہے ہیں ابھی تو مندر بننے کی شروعات نہ ہوئی میں نے ایک وکیل کے موہ سنا تھا کتنے کروڑ روپے تو ہمیں پہلی آگئے اس لیے تو آئے کیونکہ سم میں چرچہ آئے ایو دیارام مندر مسجد چرچہ چلی آ رہی ہے برسوں سے اگر ہمارا مندر بنے گا تو کتنی پبلک آئے گی وہاں اے بھائی جائزے کار مندر بن گیا بھئی ہمارا جھگڑا تھا برسوں سے کتنی پبلک آئے گی اور جب آئیں گے تو چلا بے چلائیں گے تو ہماری کمائی ہوگی ہاں سب کو پتا ہے کہ مسجد میں سچے سنسار کے مالک کی بھکتی ہوتی ہے جو نیرہ کار ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں بھی کیا گیا ہے اکم براہم جیوٹیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے جراسہ بھی نہیں ہے اور وہ بھگوان کیسا ہے ناتس سے پرتیماستی اس کا کوئی اس کا کوئی آکار نہیں ہے کوئی روپ نہیں ہے کوئی اکس نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی مورتی نہیں ہے کوئی سکلچر نہیں ہے کوئی فوٹو نہیں ہے کوئی پینٹنی نہیں ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے وہ نراکار ہے سارا جہان اس کا بنایا ہوا ہے سارا جہان فانی مرنے مٹنے والا وہ لا فانی کبھی نہ مٹنے والا ساری کائنات کے اوپر ہے نراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے اسی کے آگے سر جکانا چاہیے سب جانتے ہیں کہ مسجد میں اسی کی بھکتی ہوتی ہے اسی کی پوجہ ہوتی ہے مگر بدبخت جانتے ہوئے بھی سیطان کے راستے پر چلتے ہیں خود جہنم کی آگ کمارے ہیں مرنے کے بعد نرک کی آگ میں تباہ کر دی جائیں گے جب تک جندہ ہیں اپنے گھوم رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں دنیا کے مجھے لے رہے ہیں چار دن کے لئے جس دن اللہ پکڑے گا پھر مجھے ختم ہمیں عیسیٰ کی لئے آبا جاؤ نرک کی آگ میں چلو تو اس لئے ہم گوھر کریں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر آج ہمارا امتحان چل رہا ہے اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو کیوں تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو بھلائی کی طرف بلاتے ہو یعنی دھرتی پہ جلم جاستی کو تم ہی روکتے ہو روک سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس میری سچائی ہے اگر تم نے بھی نہ روکا جلم کو تو یاد رکھنا پھر وہ کسٹی والا واقعہ ہوگا نہ ہو والا آج کافر سراغ کر رہے ہیں دھرتی میں جلم جاستی کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں اگر ہم نے ان کو نہیں روکا اللہ کا آجاب پھر سب پہ آئے گا اگر ناؤ کے نیچے والے لوگ کسٹی میں سراغ کرنے لگیں اور اوپر والے لوگ ان کا ہاتھ نہ پکڑیں تو سب مارے جائیں گے اگر آج پوری پرتھوی پر اللہ سچے سنسار کے سچے مالکی سچی کتاب سچی گرنت سچا قرآن ہمارے پاس ہے ہم سارے دنیا کے انسانوں کے سردار ہیں ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار آج کے دور میں جتنے بھی انسان پرتھوی پہ دھرتی پہ ہیں ہم سارے انسانوں کے سردار کیوں اللہ کی سچائی ہمارے پاس ہے اگر ہم نے آج اس کفر کو نہ روکا اس جلم کو نہ روکا تو اللہ کا آجاب پھر سب کے اوپر آئے گا یاد رکھنا اللہ ہمارا امچہان لے رہا ہے مگر ہم روکنگے تو کیا کتنے عام مسلمان ہیں جو اپنی دنیا میں مگن ہیں انہیں مطلب ہی نہیں ہے کوئی دھرم سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اپنا وقت کھایا پیا مست یہی فکر ہے کہاں سے کھا مکہ لانا ہے کس کا دینا ہے کس کا لینا ہے کیا کرنا ہے بس یہ نہیں بات تو میں جندگی اکٹ رہی ہے اگر سمجھاؤ تو سننے کو تو یار نہیں جب کوفر چڑھے گا اوپر اور جب ایک ساتھ اکھٹی پکڑ ہوگی نا تو ہوس میں آنے کا موقع بھی نہیں ملے گا ہاں اللہ تعالی ہوس میں آنے کا موقع بھی не دے گا پھر یہ سمجھنے کا موقع بھی نہ دے گا کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں لوگ جب کھاپیر چڑھنگے اوپر تو یہ سمجھنے کا موقع بھی نہ دے گا مجھے لوگ کیوں مار رہے ہیں کیوں مسلمان کہہ رہتا رہا تُو نے کبھی میرے حکم کو پیچان نہیں کوشش کری میرے قرآن کو سمجھا آج پوری دنیا میں سیطان نے ہمیں قرآن سے کٹ رکھا اس امت کو قرآن سے کٹ دیا بلکل قرآن سے بائی کٹ کر دیا کیسے جا گھوم کے آؤ جگہ جگہ جا کے دیکھو لوگ قرآن کو بغیر سمجھے پڑ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے دنیا کا کام کوئی بغیر سمجھے نہیں کرتے اللہ کے قرآن کو بغیر سمجھے پڑ رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں انہیں علندوں کا مطلب ہی پتہ نہ آئے اللہ سے دل کیا لگائیں گے نام نام رہ گیا مسلمان اسلام کی روح اندر سے نکل گئی جانے نہیں چاہتے اپنے مجھب کو قرآن سے سیطان نے آج کٹ دیا سمت کو سب کو قرآن سے اندھا کر دیا کیوں سب بغیر سمجھے پڑتے ہیں جائے تر کوئی ہوگا لاکھوں میں سے ایک جو سمجھ کے پڑتا ہوگا سب بغیر سمجھ کے پڑتے ہیں جا کے دیکھو مسجدوں میں دیکھو گھر گھر جا کے دیکھو سب عربی میں پڑھ رہے ہیں بغیر سمجھے سمجھے کیا اللہ کی پکڑنا آئے گی اس بات پر بدوقت دنیا میں تُو نے سارے کام اپنے کیے سمجھ کے کیے میرا قرآن رہ گیا ایسا بغیر سمجھے پڑھنے کے لئے تُو سمجھ رہا میں تُو یہ سباب دوں گا آ میں تُو یہ عجاب دوں گا اس بات پر اوپر تجھے میں نے اکل دی تاکہ تُو میرے حکم کو پہچان ہے میری کھوج کر رہے ہیں اور تُو نے عقل کہاں لگائی دنیا کی کھیل تماسے میں تُو نے میرے دین کو کھیل سمجھا ہاں آ میں تُو یہ کیا دوں گا اس لئے آج پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان اپنے دھرم سے اندہ گونگا بہرہ ہو چکا ہے ملکہ ہزاروں میں سے کوئی دس بیس لوگ ہی ملیں گے جو صحیح سمجھ رکھتے ہیں اور صحیح اسلام کو پچانتے ہیں بلکہ آج مسلمان عام طور پہ اپنے دھرم کو ٹھیک سا سمجھ ہی نہیں پارا پہلی بات تو پھرکہ برندی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں سمجھ ہی نہیں پارے صحیح اسلام کیا ہے میں دیبندی ہوں تُو بریلوی تُو فرانہ تُو ڈمہ کا انہی چیزوں پڑے ہوئے ہیں ارے جب کافر مارے گا جب گیر مسلم مارے گا مسلمانوں کو تو وہ کا اس بات کا لیاج کرے گا تُو دیبندی تُو بریلوی ہے وہ تو تمہیں سب کو مسلمان سمجھتا ہے اور سیطان کو نفرت ہے مسلمان سے اللہ کی آگیاکاری سے اللہ کا حکم ماننے والے سے وہ نہیں دیکھے گا تُو دیبندی ہے بریلوی ہے وہ تُو ایک طرف سے مارے گا سب ہے تو بدبقتو ہم اس چیز پر گوھر کریں ہم کر کیا رہے ہیں ہم گوھر کریں کہ ہم بٹیں نا ہم دیبندی دیبندی پنے سے ہٹ جائیں بریلوی پنے سے ہٹ جائیں اہلِ حدیث پنے سے ہٹ جائیں کیا بنیں مسلم بن جائیں ہمارے نبی مسلم تھے نہ دیبندی تھے نہ بریلوی تھے نہ سیاہ تھے نہ سننی تھے نہ اہلِ حدیث تھے کیا تھے مسلم اللہ کا حکم ماننے والے اللہ کے حکم پر چلنے والے تو ہم بھی اللہ کے حکم پر چلنے والے بنیں کیسے بنیں اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہی ہمارے نبی نے پورا کیا ہے اور جو ہمارے نبی نے پورا کیا ہے اس پہ ہمیں چلنا ہے اسی کا مطلب مسئلی میں تو ہمیں کیا کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی جیونی صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ جیون میں اتارنے کے لیے ہے جو جیون میں اتارے گا وہی مرنے کے بعد کامیاب ہوگا یاد رکھیں اسی کو مگر آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں ادھر کو سنی بات ادھر کو نکال دی اللہ کے دین کا کھیر بنا لیا بجاک بنا لیا دنیا کو دل پر لگا لیا کھوار ہو رہا ہے ابھی اور امتحان آگا اللہ کا اس کے اوپر اگر اس نے اب بھی جلم کو نہ روکا ساری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہی اکل والا ہے کیونکہ اس نے اپنے سچے مالک کو پہچان لیا اور جو مسلمان نہیں ہے اس کے پاس تو اکل ہی نہیں ہے تو بگڑی ہی اکل ہے اپنی منمانی پر چلا ہے وہ تو سمجھے تو اب جس کے پاس اکل ہے جلم کو وہی تو رکے گا اگر اس نے مسلمان کے پاس اکل ہے اگر اس نے جلم کو نہیں روکا یاد رکھنا پھر کافروں پہ عجاب آئے گا اور مسلمان بھی تباہ ہو جائے گا جب کافروں کا جلم حد سے بڑھ جائے گا یاد رکھنا اس چیز کو تو آج ہماری جمعہ داری ہے جو بھی ہمارے مسلمان ہیں یا بھائی یا بہن سن رہے ہیں میری بات کو جہاں پر بھی ہمارے چینل پہ بھائی جاگنے کی کوشش کریں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ہی خسامت کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اپنے مجھب کو جانیں اگر ہمارے گیر مسلمان بھائی سن رہے ہیں اس بات کو تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کی خسامت کرتا ہوں کہ بھائی اپنے سچے مالک کی کھوج کریں اسلام مجھب کا بھی گیان حاصل کریں اور ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں چینل سے جڑے رہیں تو بھائی ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں کیونکہ علم گیان کوئی دبائی کی پڑھیا نہیں ہے ہم آپ کو پلا دیں آپ کو آ جائے گا کہ صاحب کوئی گیان جو ہے علم کی کوئی نصی کی پڑھیا ہو آپ کو ہم پلا دیں آپ کو نصہ ہو جائے گا اللہ کے حوث میں آپ آ جائیں گے دنیا کا نصہ ہٹ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے انسان کو لگاتار گیان حاصل کرنا پڑے گا اللہ کی خوج کرنی پڑے گی اللہ کی خوج میں تقلیب اٹھانی پڑیں گی اور تقلیب کیا ہے چینل دیکھو اللہ کا علم گور و فکر سے سنو انشاءاللہ اللہ سے مانگو دعا کرو اللہ تعالی مجھے ایمان عطا فرما تو انشاءاللہ اللہ تعالی ایمان عطا فرمائے گا اور بھائی ہمارے چینل کو جو فیلائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سسکرائب کریں گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو بسمت اللہ وبرکاتہ